اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احبت خواتین و حضرات جمعہ اور ہفتہ دو دن پیام صبح میں ہم نے سوال و جواب کے لیے رکھے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں ان دو دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات جو ہمارے پاس آتے ہیں مختلف طریقوں سے ووٹس ایپ کے ذریعے خطوط کے ذریعے ای میلز کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے ان کو جواں کرتے ہیں یقجہ کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اپنے اہد کے اگجید مفتی صاحب کے خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ویڈیو کوسٹنز ہیں جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بس کنفیوجن ذہنوں میں نہ رہے ابحام نکل جائیں خاص طور پر ہمارے نوجوان کبھی کبھار کنفیوجن ہو جاتے ہیں تو وہ کنفیوج کیوں رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی اہلِ ذکر اور کسی اہلِ نظر کی خدمت میں آپ کے سوالات رکھے جائیں خماتین وزرات آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد افنان صاحب ہیں مفتی احمد افنان صاحب کے تعلق سے میں ہمیشہ یہ بات ارز کرتا ہوں کہ صاحب نگاہ فارق تحصیل ہیں جامعط الرشید سے آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ تشریف لے گئے انگلینڈ اور قانون کی آلہ تعلیم حاصل کی انٹرنیشنل لاؤ اور اسلامی جوریسپرڈنس پر آپ کے ڈگری اور ایک بڑی یونیورسٹی ہے لندن کی اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارا بھی کئی بار وہاں جانے کا اتفاق ہوا دیکھا ہم نے ان کلاسس کو دیکھا ان کا لیول آف ایڈیوکیشن اسے بھی دیکھا لوگوں سے ملے پروفیسر سے ملے ایک بہت زبردس یونیورسٹی اور قدیم پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورة الملک اور آیات ایک اور دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم تبارک اللہزی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر اللہزی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ نحایت بزرگ وبرتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی خواتین وزرات مفتی صاحب کی خدمت میں غیاس الدین صاحب کا سوال بہلا اچھا سوال یہ سماجی مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں اکثر صلح رہمی پر زور دیا جاتا ہے یعنی قریبی رشتہ داروں سے مل کر رہو وغیرہ وغیرہ بات یہ ہے کہ میں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہوں مگر وہ لوگ میرے ساتھ مل کر نہیں رہنا چاہتے ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد علی صاحبی اجمعین ربی اصر و لاتو عصر و تمم بالخیر و بکنستعین یا فتح اللہ سے مدد مانگتے ہوئے پہلا سوال کا جواب بڑا پریکٹیکل سوال ہے اور بہت بعض سوالات ایسے ہیں جو ہر گھر کا مسئلہ ہے آپ یہ اس کے سمجھے اور پر پریکٹیکل ہو ہم بھی اپنے گھروں میں دردر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے تو صلح رحمی کی اہمیت طریقہ اور اس کے بعد ان کے سوال کا اب اس صورت میں آدمی کیا کرے دیکھیں صلح رحمی کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہے پروگرام بار بار میں اور میرے سے زیادہ بڑے علماء یہاں بیان کر چکے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا ہے اللہ سے ڈر ہو جس کا نام لے کے مانگتے ہو اور صلح رحمی کو توڑنے سے ڈر ہو صلح رحمی کو جب اللہ نے پیدا کیا اس نے اللہ کا عرش پکڑ کر کہا رشتداری کہ اللہ جو مجھے جوڑے آپ اسے جوڑے جو مجھے توڑے یعنی رشتداری کو توڑے آپ اسے توڑے اللہ نے کہا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ رشتداروں سے اچھا سلوک کرے تو یہ سارے اپنی جگہ فضائل اور طریقے اور رشتداری میں پھر اقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے جو جتنا قریب کا رشتدار ہے اس سے اتنی زیادہ تعلق کرنا ضروری ہے اتنا زیادہ تعلق نبھانا ضروری ہے اچھا تعلق نبھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ رہے اس کے دو مطلب پہنے کیا مطلب ہے یا تو ساتھ ایک گھر میں رہنا چاہتے ہیں یا الگ رہنا چاہتے ہیں اگر یہ مطلب ہے تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے یعنی والدین کے ساتھ بھی ایک گھر میں رہنا ضروری نہیں یہ صلح رحمی کے لیے ہو سکتا ہے ایک گھر میں ہو ہو سکتا ہے الگ گھر میں ہو لیکن صلح رحمی اور ان کی اطاعت ان کی خدمت یہ ہمیشہ ہو سکتی ہے دوسری جو بات ہے ان کے سوال کا ایکزیک جواب جو حدیث میں آئے ہے وہ ایک صحابی نے یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں میں ان سے اچھا تعلق کرتا ہوں میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں میں ان کو تفہ دیتا ہوں وہ مجھے لانت ملامت کرتے ہیں میرے خلاب باتیں کرتے ہیں میں کیا کروں آپ نے فرمایا یہ صحیح ان کی حدیث ہے آپ نے فرمایا دیکھو رشتہ داری اس کا نام نہیں ہے کہ تم برابر سرابر کرو کہ انیک صاحب کی بیگم نے بتایا کہ آج افنان صاحب کی بیٹی کی شادی ہے تو انہوں نے جوہنا ہماری بیٹی کی شادی پر ایک ہزار دیا تھا لہذا ہم بھی ایک ہزار دیں گے اور یہ ہمارے فلاں تقریب میں نہیں آئے تھے تو آپ بھی نہیں جائیں گے یہ خواتین زیادہ کرتی ہیں اور ان کا حافظہ بھی اس معاملے میں کافی قابل قدر ہوتا ہے اب یہی چیز جو ہے اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رشتہ داری کا مطلب ہے برابری کرنا کہ میری فلاں خالہ جو ہے وہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں ہم بھی ان کے گھر جائیں گے اور فلاں خالہ عید میں نہیں آتی ہم بھی نہیں جائیں گے یہ جو ہے آپ برابری کا معاملہ کر رہے ہیں یا آپ اپنی خواہش یا اپنا نفس پورا کر رہے ہیں یا آپ دین کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں دین کا کام یہ ہے کہ رشتہ داری اللہ نے بنای اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نام سے نکال کے بنائی ہے اللہ رحیم اور رحمان ہے اللہ نے رشتہ داری کو بھی رحم کہا ہے اللہ فرما رہے ہیں اپنے نام میں نے دیا ہے تو تم میری وجہ سے رشتہ داری پوری کرو اور میں تمہیں اور رشتہ داری پورا کرنے کے نتیجے میں ہم نے رشتہ داروں سے کچھ نہیں لینا ہم نے اللہ سے لینا ہے جو اللہ نے بتایا ہے عمر میں اضافہ رزم میں برکت اللہ دے گا تو اس نظریے سے آپ پوری کرتے رہے رشتہ داری کو وہ رشتدار توڑتے تھے وہ اپنا حق پورا کرتے ہیں اللہ نے ان کو عزت والا کر دیا ان کو نیچا کر دیا اور انسانوں کی نظر میں بھی اللہ کی نظر ہاں ایک پریکٹیکل بات ہے ایک تو معاملہ جو رشتداری کا تقاضہ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ تو ہم سب کے ساتھ برابر کر رہے ہیں لیکن ایک بہن میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے تو میں اسے تھوڑا اور بڑھ کر جو صلح رحمی کا تقاضہ ہے اس سے بڑھ کر کرنوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جو ضروری تقاضہ ہے وہ سب کے ساتھ برابر رکھا جائے سب کے ساتھ برابر رکھا جائے خیال رکھا جائے اور جو اللہ کے رسول فرمانے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے ابھی یہ بیان فرمایا کہ رزق میں وسط ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے رزق میں وسط سمجھ میں آتی ہے بات یہ عمر میں برکت ذرا واضح کر دی بڑی اہم بات ہے عمر میں برکت کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ عمر زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کو زیادہ کر دیتے ہیں دوسری بات جو برکت کا کونسپٹ ہے یہ کسرت سے بڑا مختلف ہے دنیا ساری جو ہے وہ کسرت کے چکر میں ہوتی ہے مال زیادہ آ جائے گھر بڑے آ جائیں بینک بیلنز زیادہ آ جائے میری ہیلتھ کا مطلب لوگوں کا یہ ہوتا ہے جس کو لائف ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں دنیا میں بڑھ جائے شریعت میں برکت کا تصور یہ ہو رہے برکت کا تصور یہ ہے کہ پیسہ تو اتنا ہی رہے عمر تو اتنی رہے لیکن اس میں کام اتنے ہو جائیں جیسے پانچ آدمی کام کرتے ہیں کسی آدمی کی زندگی پچاس سال ہو لیکن پچاس سال میں اتنا کام کر لے جتنا پانچ آدمی اتنے مل کر کام کر سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کی عمر پچاس سال چالیس سال تھی اور ایک ہزار کتابیں لگ گئے چار نسلیں گزر گئیں آج کروڑوں لوگ ان سے فائدہ اٹھا کر ہدایت پر آ رہے ہیں تو یہ ہے برکت کا مطلب بعض تاجر ہیں ہمارے ہیں ماشاءاللہ اور ان تاجروں نے ایک ایک تاجر نے چار پانچ ہسپیٹل کھڑے کر دی ہیں چار پانچ مدرسے کروڑوں عربوں اللہ کے راستے میں لگا چکے دوسرا اسی طرح کا تاجر ہے اتنا ہی بزنس مین ہے اس نے ایک کام بھی نہیں کیا سارا اپنے پاس جمع کر کے بیٹھا ہے وہ جمع کر کے کیا کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا دنیا اس کو بھی ملی ہے اس کو بھی ملی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب آدمی دیتا ہے اپنے خدمات کو اپنی سکلز کو اپنے پیسے کو اللہ کے راستے پر دیتا ہے اللہ تعالیٰ صلح رحمی کرتا ہے اللہ اس کے اتنے ہی ٹائم کو بہت زیادہ پروڈکٹف کر دیتے ہیں اس کو اگر میں فیزکس کے فارم میں بیان کروں تو وہ یہ کہتے ہیں میٹا فیزکس میں فیزکس میں کہ ٹائم جو ہوتا ہے نا ٹائم کی ایک لیندھ ہوتی ہے اور ٹائم کی ایک وٹھ ہوتی ہے ایک لمبائی ہوتی ہے وقت کی ایک چوڑائی ہوتی ہے اور شاہ اسمائی شہید نے ایک جگہ لکھا وہ بڑا زبردست واقعہ تھا کہ ٹائم کی ایک ڈیپٹ بھی ہوتی ہے تو جو لوگ زیادہ پروڈکٹف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ وقت میں تین چار گناہ کام زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ ٹائم کی لیندھ کو بھی استعمال کرتے ہیں ٹائم کی وٹھ کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ٹائم کی ڈیپٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں یہ بات فلسفے کی نہیں ہے تھیوریٹیکل نہیں ہے آپ کچھ ایسے لوگوں سے ملے کہ جو کیا پروڈکٹف لوگ ہیں ایک آدمی اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے تو آپ کو اس کی زندگی دیکھ کے سمجھ میں آجائے گا کہ یہ بھی آدمی ہے اس کے پاس بھی چوبیس گھنٹے میرے پاس بھی چوبیس گھنٹے یہ کتنا کام کر رہا ہے اور میں کتنا کام کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ نیک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایسی برکتیں ڈالتے ہیں سبحان اللہ ان کا ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صلح رحمی کرتے ہیں جس سے عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر جب ہم اپنے کسی کسی مستحق بہن بھائی وغیرہ ان کے بچے ان کا خیار لگتے ہیں جو کہ صلح رحمی کے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ ہمارے بھائی بہن ان کے بچے پھر ہمارے لئے دعا کرتے ہیں تو کیا اس دعا کے اثرات کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے یہ ایک اثر ہے یعنی دعا کرے نہ کرے برکت تو ہوگی اگر دعا کرے اور اثر ہو جائے گی تو یہ نفس عمل یعنی اصل میں نکس صاحب جو ہم یہاں پروگرام میں بات کرتے ہیں اور ہم میرے سے بڑے فاضل علماء بیان ہیں ہم نے نہ دین کو کچھ بڑا لیمیٹڈ ایک ریچول سمجھ لی ہے کہ بس نماز جیسے عیسائی سنڈے سرویس میں چلے گئے بھئے یہ نماز پڑی روزار کا دین ہے یہ دین تو پوری زندگی کی ایک بہار ہے آپ کی زندگی جنت نظیر بن جائے گے دین میں چلیں گے تو یہ ساری لائف it's a code of conduct of life اب علماء کے ذمہ ہے کہ وہ دین کو اس طرح بیان کریں اور عوام کے ذمہ کو دین پر اس طرح عمل کریں کہ وہ چلتا پڑتا دین نظر آ رہا اب ایک آدمی کو مثال کے طور پر آج بہن بھائی یا بھتیجے میرے آگے بھتیجے انہوں نے کہا کہ چچا آج ہمیں نا آپ ایسا کریں کہ فنڈ لینڈ لے جائیں میرا معمول ہے مغرب کے بعد لمبے نفل پڑھنے کا اب اگر میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں تو نفل پڑھوں گا اس کا مطلب میں دین سمجھا نہیں ہوں اب میں نفل چھوڑنے چاہیے مجھے اور اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے بھائی جن کو ان کو فنڈ لینڈ سب ان کے ساتھ جانا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم فنہ دن ہاگز بے تفریح کرنا جانا جاتے ہیں میں بلوں نے فنہ دن تو میں نے سبق پڑھانا ہے اور میں تو نفل پڑھوں گا میں ذکر کروں گا اس کا مطلب میں دین کو میں نے کوئی بہت ایک رہبانیت سمجھائے یہ تین کا تقاضہ ہے مفتی سمائل میں نے کہ جو بڑے دنیا کے ایک بڑے عالم ہے ان کی میں نے ایک کوٹ پڑھا تو انہوں نے کہا تھا آپ اگر اپنی ایک دوپہر اپنے علمی کاموں کی بجائے اپنے دوسرے کام بزنس کی بجائے آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ سبینٹ کرنے ہی ویسٹ نہیں اللہ کیا بڑے قابل قدر ہے کیونکہ اللہ نے ان کا حق آپ کے اوپر رکھا ہے آپ جب مناسب وقت اپنی فیملی کو دیتے ہیں خالہ کو کیا ملنے جاتے ہیں اپنے ہر اتوار آپ نے ڈیڈیکیٹ کیے کہ اس اتوار میں کبھی خالہ کے پاس جاؤں گا کبھی دوسری خالہ کبھی پھوپی کے پاس کبھی چچا کے پاس اللہ کی قسم یہ کتنے زیادہ نفلوں سے زیادہ ثواب کا کام ہے کہ آپ مسلمان کو خوش کر رہے ہیں اور اس مسلمان کو خوش کر رہے ہیں جو صلح رحمی جس کا آپ کے اوپر حال ہے جو آپ کا قریب ہی ہے بیٹے سے وعدہ کیا چھ بجے ملنے کا شام کو کسی بڑے آدمی کی کال آگئی ہے کہ چھ بجے ان سے ملنا ہے مثلا پریزیڈنٹ کی کال آگئی پرائمیسٹری کال آگئی گورنر سی ایم وغیرہ اب بیٹے سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے تو عام رویہ یہ ہے کہ جناب والا میں جاؤں گا پریزیڈنٹ کے پاس ان سے چھ بجے ملاقات ہے لیکن وہ ایک صاحب نہیں گئے اور وہ بیٹے سے وعدہ کیا تھا سلح رحمی کے زیل میں ملے تو دوستوں نے کہا کہ یار پریزیڈنٹ نے بلایا تم وہاں جاؤ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اگر میں آج نہیں جاؤں گا تو پریزیڈنٹ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ میں آیا تھا یا نہیں آیا لیکن اگر میں گھر نہیں جاؤں گا اور بیٹے سے وعدہ پورا نہیں کروں گا تو بیٹا یہ بات اپنے دل میں رکھے گا کہ آج بابا نے وعدہ کیا تھا چھے وزے کا وہ نہیں آئے اور چلے گے پریزیڈنٹ کے پاس اور بیٹا بھی پھر اپنے وعدے پورا نہیں کرے گا یہ اور اچھی بات آپ نے فرمائی کہ پھر بیٹے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے آپ کی زبان نہیں دیکھے گا آپ کا عمل دیکھے گا عمل دیکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے بات دیکھیں ہماری پریوریٹیز کی بات اور میں کسرس سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی فیملی کے ٹائم کو سب سے آخری ٹائم رکھتے ہیں آج وعدہ کیا بیوی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ کسی کے ساتھ میں یہ کروں گا اوہ میرا یہ کام پڑ گیا آپ کیا تربیت کر رہے ہیں اور آپ اپنا عمل کیا دکھا رہے ہیں ان کو کہ آپ کی کس پریوریٹی میں ہے تو بڑے ہو کے وہ بھی یہی دیکھے گا اور صلح رحمی کا جب نتیجہ نہیں ہوگا تو زندگی میں بے برکتی اور وقت میں بے برکتی اور زیادہ بڑے گی تو یہ ہمیں جس کو کہتے ہیں we need to set our priorities right بڑا ضروری بات ہے کہ ہم اس کو تیہ کر لیں اور اس پر ہم میرے ساتھ خود ایک واقعہ ہوا ایک جنرل صاحب تھے اور ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب بہت بڑے مفتی انہوں نے ان سے وقت کیا اور کہا کہ سیٹرڈے کو شام کو میں آوں گا تو وہ گئے انہوں نے کہا سوری میرا فیملی کا ٹائم ہے حالانکہ انہوں وہ بہت عزت کرتے ہیں مفتی صاحب آتے ہیں تو بیچے جاتے ہیں لیکن اس دن وہ مفتی صاحب سے نہیں ملے انہوں نے کہا سوری یہ ٹائم میں نے فیملی کو دیا ہوئے میں آپ سے نہیں ملوں گا تو ایک بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملا بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اور پھر ہم اپنے اہل خانہ کو اہمیت نہیں دیتے بہت سے لوگ دیتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیں گے یہ بہت اچھی بات کہ پھر ہمیں توقع یہ آپ تو ویسٹ میں بہت رہے ہیں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی شکایت کے بعد کہ ہمارے بچے ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں اب وہ بوڑے ہو گئے تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آپ سے وقت مانگتے تھے تو اس وقت آپ پاؤنڈز اور ڈالرز کمانے میں لگے ہوئے تھے آپ نے بچوں کو جو نہیں دیا اب آپ کو ان سے توقع ہوئے کہ وہ آپ کو دے دیں تو بچہ بچے کی طرف سب سے مشکل کام انسان کے بچے پالنا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب اچھا یہ کچھ واتس اپ کے بھی کچھ سوالات ہیں آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں یہ سوال ہے لنڈن سے نواز علی صاحب کا سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب مغربی ممالک میں ہمیں بطور مسلمان مشکلات کا سامنا ہے کہ اپنے بچوں کو مغرب کے گریہ ہوئے معاشرے کے رنگ میں رنگیں جانے سے کیسے بچائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں عملی اقدامات بتائیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے بچوں کو منحرف اللہ اکبر اور مغربی معاشرے سے بچا سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اب کتنی کنٹرڈکشن اس سوال میں میں دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر رہتے وہیں ہیں تربیت جو کرنی تھی شاید وہ نہیں ہو سکی کہ ان حراف منحرف ہو جانا دین سے اللہ اکبر اگر میری تربیت اچھی ہوئی ہے اولاد کے لیے تو کیسے مجھے پریشانی ہوگی یا یہ خرچہ ہوگا کہ وہ دین سے منحرف ہو سکیں ارشاد بسم اللہ آپ نے بڑے صحیح بات فرمائی اور یہ وہ مسئلہ ہے جو چیلنج میں سمجھتا ہوں جو میں اب تھوڑی سی دنیا دیکھئی بیس اکیس بائیس ملک اور آپ نے بھی میرے سے بہت زیادہ دیکھی ہے یہ صرف مغرب کا مسئلہ نہیں اور ہم اس کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ مغرب کا مسئلہ ہے یہ مغرب مشرق ہر جگہ کا مسئلہ ہے بیکاوز ایریتنگ اس گلوبلائز اور جس کو آپ ویسٹرن کلچر سیویلیزیشن یا لیبرل کلچر کہنے ہیں it's all around وہ سعودیہ کے نوجوان میں بھی ہے میں سعودیہ کے نوجوانوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں وہاں میرا آنا جانا اور عربی بولنا وہ ہم سے زیادہ مغرب کے لوگوں سے زیادہ خرام ہیں بعض دفعہ اور سعودی نوجوان میرے ساتھ سعودی جارڈنی پاکستانی یونسٹی میں بھی پڑھتے تھے اور میں جب رہتا ہوں وہاں تو وہ میرے ساتھ ملتے ہیں آپ کی اجازت سے اب ہم آ جاتے ہیں کراچی لاہور اسلام آباد اگر تربیت صحیح نہیں ہو تو یہ ہمارا نوجوان وہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ مغرب کے نوجوان سے زیادہ بتر نظر آتا ہے ایسے ہی اور میں اسی طرح کہ یہ اس کو مغرب کا مسئلہ کہہ رہا ہے چھوڑ دیں یہ ہر طرف کا مسئلہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا چاہ لاہور میں رہتا ہے اسلام آباد میں رہتا ہے لینڈن میں رہتا ہے نیو یورک میں رہتا ہے جدہ میں رہتا ہے اس کو یہ مسئلہ ہے اب اس کو کیسے حل کرنا ہے دیکھیں حل یہ کرنا ہے جو آپ نے بات شروع میں بڑی بجا اصولی بات فرما دی کہ دیکھیں آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانٹے بوئیں اور آپ کہیں کہ مجھے انگور ملنے چاہیے پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے اچھا تربیت کی جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ بالغ ہونے تک ہے بالغ ہونے تک تو آپ نے کچھ کیا نہیں اب جو وہ بڑا ہو کر کانٹے نکال رہا ہے اب آپ کہتے ہیں ہائے میں کیا کروں مفتی صاحب مفتی صاحب کوئی جادوگر تو ہے نہیں یہ کوئی مولی صاحب کہ آپ کو جادوگر چھڑی دیں گے اور وہ صحیح کریں گے یہ تو آپ کے اوپر ہے تو لہٰذا وہ والدیں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لئے کچھ ٹپس اور جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے لئے کچھ ٹپس میں ارز کرتا ہوں کیونکہ پیرنٹنگ میرے خاص موضوع میں ورکشپس کراتا ہوں اس پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت سمجھیں کہ تربیت اولاد آپ کا کام ہے اب آپ کے بچے ہو گئے ہیں جو آپ نے پیچھے کہا کہ انسان کے بچے پالنا سب سے مشکل کام ہے تو اب آپ اپنی عام زندگی نہیں گزار سکتے جو ایک مغربی لبرل نظریہ ہے کہ my life it's not your life now اب آپ کو اپنی زندگی قربان اور جو ہمارے بزرگوں مشرقی مرد اور خاندان اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لئے قربان کرتے ہیں آپ کو قربان کرنا ہے اب یہ آپ کی زندگی ہے اب اس کی ذمہ داری قو انفسکم و احلیکم نارا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا ہوئی آگ ہے ہر طرف لگی ہوئی ہے پاکستان میں بھی لگی ہوئی ہے برطانیہ میں بھی لگی ہوئی ہے امریکہ میں بھی لگی ہوئی ہے اسے آپ کو بچانا ہے اور بچا کر اس کو گلزار بنانا ہے یہ اہمیت ہو نمبر دو you have to be on your toes آپ کو ہر وقت اپنے پنجوں پر ہونا ہے ہر وقت نظر رکھنی ہے اس کے اوپر شیر کی نظر رکھنی ہے اور اس کو نوالہ سونے کا کھلانا ہے نمبر تین دوستی کے ذریعے کرنا ہے اب سختی سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے سختی مناسب مناسب لیکن نرمی غالب ہو اللہ کی بھی رحمت غصے پر غالب ہے تو آپ کو بھی ہر اس طور پر ماہوں کو خیال کرنا ہے کہ غصہ کم اور نرمی زیادہ کاؤنسلنگ انڈسٹینڈنگ آپ کا بچہ وہ زیادہ ذہین ہے وہ ایک سال کا بچہ ہم سے زیادہ موبائل اچھا چلاتا ہے تو آپ کو اس سے فہم کر کے فراست کر کے سمجھا کر بات کر کے اس کو صحیح راستے پر چلانا ہے اور اس کو محول اچھا دینا ہے انگلی پکڑ کے مسجد لے جانا ہے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو وہ خود نماز پہ آئے گا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم دیکھتے ہیں گھر میں جہاں نمازیں ہوتی ہیں وہاں ایک سال کا بچہ دو سال کا بچہ بچی خود سجدہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنے عمل سے مو سے گندی باتیں نہیں کرنی آپ گالیاں دیں گے بچہ گالی سیکھے گا خود گھر میں دین کا محول نماز روزے کا محول اخلاق کا تہذیب کا اے ادھر آ جاؤ وہ بھی حسی بلائے گا اب آپ اسے توقع رکھ رہے وہ امی جان اببہ جان بولے آپ اس کو بیٹا جان بولیں گے وہ امی جان بولے گا آپ اس کو بیٹا جانی بولیں گے اببہ جانی بولے گا یہ اس دو طرفہ ہے دادا کا عدب دادی اس کو خود سکھانا ہے کہ بیٹا باپ گھر میں آرہا ہے ماں آرہی جھوتے سیدھے کر کے رکھو دادا جان کے پیٹ دباؤ دادی جان کے پیٹ دباؤ اببہ جان کے پیٹ دباؤ کوئی جھوٹ بول دے تو ایسا ہو جائے جیسے توفان گر گیا ہے بیٹا جھوٹ بول دیا تو آپ کو بڑی حکمت سے چلنا ہے اور یہ پیرنٹنگ کی حکمت سیکھنی ہے اس کو تفریح پر بھی لے جانا ہے کھولیٹی ٹائم دینا ہے اس کو اگر آپ اپنے بچے کو کھولیٹی ٹائم نہیں دے رہے ایک بڑا ویکیوم ہوگا وہ آپ کی بات نہیں سنے گا اس کو زبان سے محبت دینی ہے اس کو عمل سے محبت دینی ہے اور اس کو اپنے ساتھ قریب لے جانا ہے اپنے انگلی پکڑ کے مسجد لے جانا ہے کسی عالم کے بیان میں لے جانا ہے جب آپ گاڑی میں جائیں تو گانوں کی بجائے نشید چل لئی ہو اگر گانے چل لیں اس کے دل میں حدیث کے مطابق نفاق آئے گا اس میں ادھر ادھر کی ایران توران کی بجائے کسی عالم کا بیان اردو میں انگلش میں آپ کو وہ چلانا ہے اور تفریح پہ بھی لے جانا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے بیٹا یہ پہاڑ کس نے بنائی اللہ نے بیٹا آج ہم نہر پہ گئے ہیں آپ سیف الملوک جھیل دیکھ رہے ہیں ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹا ہم دائیں ہاتھ سے کیوں کھانا کھا رہے ہیں اس لئے رسول اللہ کی سنت ہے بیٹے دائیں پیر سے مسجد میں کیوں داخل ہو رہے ہیں اس کو اتنا بتا لگ جائے کہ دنیا کا سب سے زبردست طریقہ سنت والا طریقہ ہے تو یہ کرتے رہنا محبت سے چلنا دوست بنانا یہ اس کو آپ کو چھوٹے بچے اور جہاں ضرور تو سختی بھی کرنا جب وہ ٹینیج میں پہنچ جاتا ہے یہ ایڈلسنس ایج میں پہنچ گیا ہے گیارہ بارہ تیرہ سے اوپر اب آپ کو دوستی اور بڑھا دینی ہے ایسی دوستی بنا دینی ہے کہ وہ سکول میں کالج میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائے اور آپ ری ایکٹ نہ کریں ہاں جی ٹھیک ہے وقت پر اس کو گھما پھرا کے سمجھائیں کیونکہ اب آپ اس کو زبردستی کچھ بھی نہیں کر سکتے اب آپ پیار سے محبت سے اور نمبر تین اس کا جو انوائرمنٹ جیسے میں نے کہا گھر کا انوائرمنٹ اس کا بہار کا انوائرمنٹ نوٹ کرے گہری نظر سے ماں کو نوٹ کرے باپ کی وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے کہاں جا رہے اس کے دوستوں کے سرکل کیا ہے یہ سب سے خراب اگر اس کے دوستوں کے سرکل خراب ہے وہ لازم ان خراب ہوگا آپ کو اس کا سرکل کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے اپنا وقت بھی اچھے راستوں پہ نکالنا دین کے راستوں پہ نکالنا اچھے لوگوں میں بیٹھنا اچھے لوگوں میں بیٹھانا موبائل اور ڈیوائسز کا پروڈکٹیو استعمال سکھانا تاکہ وہ نیگٹیو استعمال نہ کرے اس کو سائنس فیرز میں لے کے جائیں بک شاپس میں لے کے جائیں بک فیرز میں لے کے جائیں لائبریز میں لے کے جائیں سپورٹس میں داخلہ کرائیں اس کا فوٹبال کرکٹ تاکہ اس کا ٹائم اچھی چیزوں میں لگے ورنہ وہ سارا دن موبائل میں بیٹھ کر کچھرہ اپنے دماغ میں ڈالے گا اور ایک فرینک سٹائن بنے گا ٹھیک ہے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کو وقت دے وقت نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ یہ جی باتیں آپ نے فرمائی ہیں دینی تناظر میں وہ باتیں بالکل سامنے آ گئیں اچھا یہ علاقہ وائز یا خطے کے حوالے سے ایسٹ اور ویسٹ کے حوالے سے مختلف ہو جاتا ہے انداز دیکھنے کا اب یہ نواز علی صاحب رہتے ہیں لندن میں لندن کا ماحول وہ خوبی آپ واقف ہیں ماں باپ دونوں جوبز کرتے ہیں عام طور پر وقت کہاں دے پا رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو گھر کے اندر دینی ماحول اور دینی اقدار نظر آتی ہیں لیکن یہی بچہ یا یہی بچی جب گھر سے باہر چلی جاتی ہے یا چلا جاتا ہے وہاں ایک اور بڑا مسئلہ جو ہم نے فیس کیا آپ بھی فیس کرتے ہوں گے سرکاری اسکول وہاں کا ماحول اس لیے لوگ پرائیویٹ اسکولز میں ایڈمیشن کراتے ہیں پرائیویٹ اسکولز میں ایڈمیشن کرانا مشکل کام ہے فیسیں بہت زیادہ ہیں کس طرح افورڈ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے بچہ آٹھ دس گھنٹے تو ٹھیک گھر میں ہے لیکن باہر دوستوں میں ہیں جو ماحول ہے جس میں وہ رنگ رنگا جا رہا ہے اس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے ذرا یہ بھی آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے مغرب میں رہنے والے بچوں کی تربیت اور مشق میں رہنے والے بچوں کی تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ انگریزیز میں کہتے ہیں جب حالات سخت ہوتے ہیں تو سخت آدمی اور سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں پر حالات ناسازگار زیادہ ہیں وہاں پر بینت اور زیادہ کرنی ہے پیرنٹنگ میں لیکن لندن میں میں ایسے کتنے گھر جانتا ہوں کتنے محلے میں نے جگہ جگہ وہاں گھما ہوں ہر جگہ مسجدیں ہیں ٹھیک ہے اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور محلے اور بچے آ رہے تو ایسے بھی بچے میں کتنے متعدد جانتا ہوں خاندان جن کے بچے کراچی اسلام آباد کے بہت سارے بچوں سے زیادہ اچھے تربیت ان کی ایوریج کیا ہے کافی ہے کافی ہے لیکن ان کا زیادہ ہے کہ جو دین سے ذرا اسلام آباد میں بھی ایسی ہے اسلام آباد میں بہرحال پانچ وقت آزان کی آواز ان کے کانوں میں جا رہی ہے ناہور وغیرہ اس پہ بات صحیح ہے اس پہ ہم اگری نہیں کرتے کہاں زیادہ خراب ہے بات یہ کام ہر جگہ ایک ہی کرنا ہے جو میں نے کہا کہ تف کیس گوئنگ اب والدین کو اپنی پیرنٹنگ سکلز کو اور زیادہ پولش کرنا ہے محنت اور زیادہ کرنی ہے اگر دیکھیں میں وہاں بچے جس کو مسجد کا محول مکتب کا محول وہاں مکتب میں ایک نظام ہے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی دو گھنٹے مسجد جاتی ہے جو پڑھائے ہیں وہاں پر اگر اچھا مکتب ہے وہ دین سکھاتے ہیں اخلاق سکھاتے ہیں طریقے سکھاتے ہیں بچوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے بہت بڑا فرق آ جاتا ہے نیز جو مسلمان علاقوں کے مجورٹی مسلم ایریا میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ اور جو مائنورٹی مسلم ایریا میں رہتے ہیں ان میں زمین آسمان کا کیونکہ جیسے میرے بچے وہاں پڑھ رہے تھے بھی میں وہاں تھا تو وہ نائنٹی فائی پرسن مسلم ایریا تھا تو وہاں رمضان کے فضائل بھی سکول ان کو بتا رہا تھا اور وہاں عید کے بھی اور وہاں وہ اخلاق سکھتے آ رہے تھے لیکن وہ سرکاری سکول نہیں تھا سرکاری سکول تھا سرکاری تھا سرکاری یہ میں آپ کو سبان اللہ سبان اللہ اور یہاں ایک مسجد یہاں ایک مسجد یہاں ایک مسجد ملے گی اور آپ نے مکتب ضرور بھیجنا ہے بچے کو یہ آپ لازم یاد رکھیں اور مکتب گھر میں نہیں کرانا آپ کو جو مکتب یہ دوپیر دو گھنٹے کا نظام ہے یہ آپ کو مسجد اور اچھی سے اچھی مسجد جہاں پر زبردست تربیت ہوتی ہے اور وہاں کے مسلمان علماء نے وہ جو مکتب کا کرکلم ہے وہ اتنا زبردست بنایا ہے بعض جگہ کہ وہ کوئی بندہ پڑھ لے آدھا عالم بن جاتے ہیں سبان اللہ محنت بھی کر رہے ہیں تو دیکھیں محنت آپ کو کرنی ہے آپ اور پیرنٹنگ پر خود بھی محنت کرنی ہے ایسے محلوں میں لے کے جانا ہے وہاں پر حلقے بیانات کے ہو رہے ہیں مسجدوں میں انگلش میں ہو رہے ہیں ایسی مسجدیں ہیں جو یوت بیس کام کر رہی ہیں جہاں تو آپ ان مسجدوں میں بچوں کو لے کے جائیں آپ یہ سارے کام کریں گھر میں محل دین کا بنائیں اس کالرز سے کنیکٹ کریں لیکن علماء سے کنیکٹ کرنا جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے چاہے کہیں بھی رہتا ہو اور عمت کا اس وقت جو بڑا خلا ہے وہ علماء سے کٹ جانا ہے آپ قوم کو ڈاکٹروں سے کاٹ دیں صحت ختم خود ہی ہو جائے گی آپ قوم کو فرمسیز ختم کر دیں خود سارے مر جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے تو علماء یہ لائف لائن ہے کیونکہ علماء سے کنیکٹ کرنا کسی بھی علاقے کے ہیں اور بہترین علماء ایک عالم وہ ہے نا جو پنجابی میں بات کریں بچہ انگلیش میں بات کرتا ہے وہ کنیکٹ نہیں اوپا رہے نا تو آپ کو ویس میں رہتے ہیں میں خاص طور پر یوکی کی بات کر رہا ہوں آپ کو علماء سے اپنے بچوں کو کنیکٹ کریں جو انگلیش میں بات کرتے ہیں جو یوت کی زبان بولتے ہیں اس سے ایک بہت بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ اور وہ لوگ دین کے قریب آئیں گے اور اتنا ریزیلینس کریئٹ ہو کہ جب وہ بچہ یونیورسٹی جائے کالج جائے تو وہاں وہ متأثر نہ ہو بلکہ مؤثر بن کے آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد سے ایک کنیکشن ضروری ہے خواہ بچہ یہاں کا ہو لیکن وہاں کا بچہ علماء سے علماء سے یقیناً وہ علماء مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ دین کی تعلیم بھی دے رہے اور کریکٹر بھی سامنے آ رہا ہے جی جی کہ دیکھیں سچا پکا مسلمان ایسا ہوتا ہے دین کو پرکشش بنائیں کتنی اچھی بات وہاں نظر آتی ہے ہمیں کہ جو مسجد ہے وہ ایک کمیوٹی سینٹر جی جی ہے کہ وہاں پر باسکٹ بال کے وہ کورٹ بھی موجود ہے وہاں کھانے وانے بھی ساتھ کھائے جا رہے ہیں اور سوی مسجد کے آہاتے میں ہو رہا ہے خواتین بھی جا رہی ہیں مسجد تقریبات ہو رہی ہیں مذہبی جو تہوار ہوتے ہیں ہمارے عید بقرعید وغیرہ یہ ہم ساتھ منا رہے ہیں تو دین جوڑتا ہے اور ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل کرتا ہے بلکہ میں ایک مثال بیان کروں کہ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں پاکستان میں افطار کیا مل کے کرتے ہیں مسجد میں نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بھی رمضان گزرے ہوں گے وہاں اکثر مساجد میں افطار مسلمان مزید میں مل کے کرتے ہیں اور مہینے کے شروع میں لسٹ لگ جاتی کہ فلاں دن انیک صاحب افطار کرائیں گے فلاں دن افنان صاحب کرائیں گے وہ بک ہو جاتا ہے اب اس سے جو آپس کی یعنی میں دیکھتا ہوں بچے بھاگ بھاگ کے پلیٹے رکھ رہے ہیں جبے پینے ہوئے سب نے آپس میں بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں امام صاحب پانچ منٹ پہلے بات کر رہے ہیں دعائیں اب یہ ایک محول ایسا ہے کہ وہاں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس محول میں ڈھال لیا ہے آپ نے آپ کو اس محول میں ڈھال لیا ہے اور اپنی نسلوں کے اندر دین کو محفوظ بنایا ہے یہ جو بچہ دیکھ رہا ہے یہ مستقبل کا باپ ہے اور جو بچی دیکھ رہی ہے یہ مستقبل کی ماں ہے تو دین نسلوں میں منتقلی ہو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں سلامت صاحب اور وہ سلامت صاحب کے سوال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہمیں ہماری عید کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیجیں تو ہم انہیں اس کا جواب کیسے دیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سلامت صاحب کے سوال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صدا سلامت رہو جیتے رہو تو ہم اس کا جواب انہیں کیسے دیں ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن میں آئے وَإِذَا خُوِيِّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا جب تمہیں کوئی تہنیہ کرے مبارک بات دے کوئی اچھا کلیمہ کہے تو تم اس سے بہتر اچھا جواب دوست کو یا کم از کم ویسا تو دے دو تو اب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم آپ کو آپ کے تہوار پر مبارک دے رہا ہے کونگریجولیشنز کہہ رہا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے جی بہت شکریہ آپ بھی اپنے کریں اور اس کا اگلا عصہ اصل میں ایک تو یہ کہ یہ وہ اچھی بات ہے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے برابر رہنا ہے اور یہ گویا کہ زندہ دعوت ہے اگر وہ جواب آپ کو کہہ رہا ہے کہ have a nice Eid اور آپ اپنا جمعہ اچھا گزاریں اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں تو اس کو سامنے یہ بات جائے گی کہ مسلمان بداخلہک ہوتا ہے ان کو بنیادی تمیز ہی نہیں جو دنیا کی ایک یونیورسل تمیز ہے بلکہ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کا تہوار ہو رہا ہو تو آپ کیا کہہ سکتے تو اس میں دیکھیں کرسمس میں آپ میری کرسمس تو نہیں کہہ سکتے لیکن آپ ایسا جملہ کہہ سکتے ہیں جس میں ان کی کوئی حوصلہ ان کو خوشی کا کہنا ہوں کہ خوش رہیں اپنا دن اچھا گزاریں اور بھئی آپ چھوٹیاں اچھی گزاریں have a nice vacation have a nice weekend اس قسم کی بات کہہ سکتے ہیں تاکہ مسلمان کی طرف سے اخلاق جو ہے وہ غیر مسلم سے زیادہ عالی ہو دنیا جو ہے اخلاق سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہے اور یہ علماء نے لکھا بھی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں اس آیت کے زیل میں اور دوسری جگہ فقہ نے لکھا ہے کہ اس کی اجازت ہے اس طرح کا جواب دینے کی اس طرح کہنے کی سبحان اللہ سبحان اللہ خالد بجید ہے لاہور سے ایک شخص شدید نفسیاتی تناؤ کا شکار ہے اس نے اللہ سے دعا دی کی ہے کہ اللہ تعالی اسے اس پریشانی ڈپریشن اور ذہنی تناؤ سے نجات دے تو کیا اس کے لیے کسی مسلمان ماہر نفسیات سے رجوع کرنا جائز ہے دعا تو اس نے کر لی ہے اللہ سے تو وہ ایک سائکالوجسٹ یا سائکارٹس کے پاس بھی کیا اسے جانا چاہیے بہت اچھا سوال ہے اور میرا خیال ہے ایسا سوال ہے کہ جو آج کی زمانے کا بڑھتا ہوا سوال ہے جہاں دنیا میں سٹریس جو ہے وہ اور انزائیٹیز اور ٹینشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان ملکوں میں زیادہ بڑھ رہی ہیں جہاں ڈیولیپمنٹ زیادہ ہے چیک یہ نہیں جو سکینڈینیوین کنٹریز ہیں تو اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اب میں اس کی جواب پر آتا ہوں کہ سکون وہ دنیا کی مادی چیزوں سے نہیں آتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمارے اللہ و ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردہ سن رکھو صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ہی سکون آتا ہے تو سکون تو اسی چیز سے ملتا ہے ورنہ سکون کے اسباب جو ہم نے سمجھے ہیں اس سے نہیں ملتا تو پہلی چیز تو اپنے روحانی اسباب پر غور کریں کیا آپ کی نمازیں پکی ہیں کیا دعا لمبی ہے کیا ذکر ہے اور کیا کوئی بڑا گناہ کبیرہ تو نہیں ہو رہا تلاوت چل رہی ہے ذکر چل رہی ہے اللہ کی ساتھ یاد چل رہی ہے ان چیزوں کے ساتھ اور نیک مجلسوں میں بیٹھنا سوشل ہونا اس سے انزائیٹی اور ٹینشن اور میں تو اپنی زندگی میں یہاں عرب بھی دیکھتا ہے غرب بھی دیکھتا ہے شرق بھی میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ دیندار آدمی ہو اور نیک مجلسوں میں بیٹھتا ہو دین کی ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ ہو اور اس میں انزائیٹی اور ڈپریشن میڈیکل لیول کا ہو جائے پہلی بات تو یہ ہوگی لیکن روحانی اسباب کے ساتھ اللہ تعالی نے ظاہری اسباب سے ہمیں منانی فرمایا ظاہری اسباب لینا بھی شریعت کا تقاضہ اور حکم ہے اور بعض دفعہ دیندار لوگوں پر بھی بہت دفعہ اس طرح دیندار آدمی کو دل کا مریض بیماری ہو سکتی ہے جگر کی بیماری اللہ نہ کرے ہو سکتی ہے پیٹ کی بیماریاں اسی طرح جو کبھی آدمی صحیح صحیح بھی چلنا ہو اس کو بھی ہو سکتی ہے اس میں جیسے ہم باقی بیماریوں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے سنت کا تقاضہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے سارے اسباب کر کے سائیکو تھرپس کے پاس یا سائیکیٹریس کے پاس جائیں سائیکیٹریس دوائیاں دے گا سائیکو تھرپس آپ کی تھرپی کرے گا آپ غیر مسلم کے پاس بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ علاج ہے لیکن اگر سائیکو تھرپی خاص طور پر ہے تو وہ اگر آپ کوئی مسلمان تھرپس ہوگا یا سائیکیٹریس ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ آپ کو آپ کی لائن سے لے کے چلے گا اور وہ اسباب بتائے گا جو دین سے بھی ہم آنگے تو ان کے جواب اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ میڈیکیشن یا وہ چیزیں فالو کریں جو بتاتے ہیں سبحان اللہ اور اپنے معاملات اللہ پر چھوڑنا سیکھیں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کریں اپنے مسائل اس کے حضور پیش کریں اپنا رخ اللہ کے طرف سیدھا رکھیں ٹھیک ہے مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسٹنز آپ کی خدمت میں پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے کیا یہ شہرین درست ہے سرکار ایسی تو کوئی حدیث مجھے یاد نہیں ہے کہ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو دعا قبول ہوتی ہے البتہ ان کے سوال کی برکت سے میں چند اوقات ذکر کر دوں جو حدیث میں جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے وہ اوقات ضرورہ بیان فرمائیے کیا حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے بارے میں آیا ہے جمعہ کے وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی دعا کو لازمان قبول فرماتے ہیں اور اللہ نے وہ گھڑی چھپائی ہے اس لیے کہ ہم محنت کریں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور ان میں دو تین قول زیادہ پرومیننٹ ہیں ایک تو جمعہ کی نماز کا جو وقت خطیب جب بیٹھتا ہے اس کے بیچ میں دعا کرنا ہاتھ نہ بھی اٹھائیں اس میں دعا کرنا جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرنا اور مغرب سے پہلے جمعہ کے دن یہ زیادہ علماء کے اس میں دعا کرنا تو اس کا محتمام کریں چاہے گاڑی میں جا رہے ہو بس میں بیٹھے ہو بس یہ دس منٹ جب رہ جائیں مغرب میں جمعہ کا آخری وقت تو اس میں ہاتھ اٹھائیں یہ ہاتھ اٹھائیں بغیر اللہ سے دل و دل میں مقالمہ اور دعا کرنا شروع کر دیں دعا قبول ہوتی ہے عرفات تحجد نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ازان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے لا ترد دعا دعا رد نہیں کی جاتی اس میں ازان اور اقامت کے درمیان آپ نے سنتیں پڑھنی ایک منٹ دو منٹ نماز میں رہ گئے مسجد میں پہلے جانے کا احتمام فرمائیں بھئی آخر وقت میں نہ پہنچیں تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں انشاءاللہ دعا قبول بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے جب اللہ ایک نعمت دے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے کہ ایک نعمت دی اس کا مطلب اللہ کی رحمت متوجہ ہے آپ کو اچھی گاڑی مل گئی اچھی جوب مل گئی اچھا کھانا مل گیا اب فوراں دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی لائن کھلی ہوئی اور بھی مل دے گا انشاءاللہ اور شکر ادا کرتے رہے ہیں لائن شکر تم لازی دنکم عمرہ اور حج ایسا جگہ ہے وہاں بارہ تیرہ مقامات ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہ تو ہی دعاوں کی جگہ ہے اور اس طرح دعا کی قبولیت کے رات کے وقت سے تو بہتر کوئی دعا نہیں اللہ تعالیٰ آسمان نے دنیا پر تشریف لاکر اپنی شان کے مطابق یہ یعنی رات کا آخری پہر ہے رات کا آخری پہر ہے اللہ کہہ رہے ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں ہے کوئی شفا مانگنے والا مستغفرین بالاسحار سبحان اللہ رات کو استغفار کرنے والا اللہ کہتے ہیں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اب اللہ تو کہہ رہا ہے ہے کوئی ایسا اور ہم سوئے پڑے ہوں گویا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں تو یہ کوئی ہماری مثال بن جاتی ہے کہ اللہ مائلے دینے پر ہم نہیں ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور صحابہ کا طریقہ بھی تھا کہ دعا کے ایک تو ہر وقت دعا مانگنے کے دن میں ایک وقت لمبی دعا مانگنے کا احتمام فرم ابھی توڑو کے طور پر آپ سب تہہ کر لیں ہم سب تہہ کر لیں کہ بھئی دن میں کون سا وقت ایسا ہے جس میں ہم لمبی اللہ سے دعا صرف نہیں مناجات اور گفتگو اور اللہ سے ناز برداری کیا کریں گے اللہ میرے اللہ آپ یہ کر دے اللہ یہ نہیں ہورا کام اللہ کیا کرے اللہ آپ صحیح لے کے جاؤں گا اللہ یا کہنا عبداللہ اور کس نہیں ہوں گا میرے اللہ میں تو پاؤں توڑ کے بیٹھ گیا اللہ میرا یہ کام کر دے اور رونا علم تبکو فتباکو رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنا لیں اللہ جی میرے اللہ میرا کون ہے آپ کے سوا اللہ ساری دنیا ٹوٹ گئی اللہ میں کسی دربار پہ نہیں کسی مزار پہ نہیں اللہ آپ ہی آپ ہیں اللہ آپ نہیں دیں گے پھر بھی بیٹھا رہوں گا اللہ آپ دیں گے پھر بھی بیٹھا رہوں گا اللہ آپ ایسے تو نہیں کہ میں نے آپ کو کوئی خدا بنا لی اللہ آپ تو میرے مولا عمر اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ رحمان کا واسطہ رحیم کا واسطہ حنان ہونے کا واسطہ رحیم ہونے کا واسطہ اور اللہ تعالی بچے کی آواز سن کر جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے ایسی ہزاروں کیفیات اس سے بڑھ کر جذبہ اللہ کا یہ واسطے دے کر اور دعا کا صلیقہ سیکھ کر اللہ سے مانگے تو اللہ کیوں نہیں دے گا اور آخر میں ایک بات کہ ہم جب کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی تو قبول ہونے کے چار مطلب ہیں یہ ہم بار بار اس پروگرام میں اور بھی علماء پر ہوئے قبول ہونے کا ایک مطلب یہ ہے جو آپ نے مانگا وہی مل گیا دوسرا مطلب یہ وہ تو نہیں ملا اس سے اچھا کچھ مل گیا بچہ کہہ رہے ہے ٹوفی دے دو آپ کو پتہ ہے ٹوفی اچھی نہیں ہے آپ نے بچے کو کھانا کھلا دیا کوئی چیز دے دی اللہ اس سے بہتر کوئی چیز دے دیں دعا کی قبولیت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے کوئی آفت آ رہی تھی وہ ٹل گئی اور دعا کی قبولیت کا انہی اقصاب سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس دعا کے بدلے جنت میں بڑے درجے دیتے یہاں تک کہ جنتی آدمی جنت میں جائے گا اللہ خیرہ ہو رہا ارزو کرے گا میری دنیا میں ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی وہ سارا کچھ میرے پاس جنت میں ملا کرتا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ اکبر مفتی صاحب اللہ فرما رہا ہے اگر دعا ماں گو میں پوری کرتا ہوں مفتی صاحب کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لئے دعا قبول نہیں کرتا کسی کی یا زخیرہ آخرت میں شامل کر لیتا ہے کہ اس بندے مومن کا بار بار دعا مانگنا اللہ کو سبحان کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو لم تزنبو اگر تم گناہ نہیں کرو گے یعنی گناہ کر کے استقب اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر استغفار کرے گی اللہ کو بندے کا مانگنا یہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ دعا کرنا ہی گویا کی قبولیت ہے اور حدیث میں آتے ہیں کہ ایک بندہ جب کوئی بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ کو ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کا اونٹ گم جائے سہرام ہے اور وہ مرنے والا ہو اور اس کا اونٹ اسے واپس مل جائے زندگی مل جائے اللہ کو اللہ تو غنی ہے اللہ کو اپنے بندے کے دعا کرنے پر ایسی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اصرفوا علیہ انفسوں لا تقنتوں میں رحمت اے میرے پیارے بندوں جو میری رحمت سے مایوس اپنے جان پر ظلم کر چکے اللہ کس کو کہہ رہے ہیں گناہگار کو کہہ رہے ہیں میں گناہگار گناہگار کبیرہ گناہ کرنے والے میرے پیارے بندے لا تقنتوں میں رحمت اللہ رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ سارے گناہ ماف کر دے گا تو آ کے تو دیکھ اللہ تعالی تیری طرف ایک بالشتہ اللہ تعالی ایک باع زرہ آئے گا تم اتنا اللہ کی طرف آؤ ایک زرہ اللہ فرماتے ہیں میں باع اتنا آوں گا اذا اتانی یمشی اتائیتو ہرولا حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں تو میری طرف چل کے آئے گا میرے بندے میں تیری طرف دوڑ کے ہوں گا تو آ کے تو دیکھ تو ہم اللہ کی طرف بڑھنے والے دعا کرنے جیسے میں نے توڈو میں عرص کیا یہ بھی آج سے تہہ کر لیں انشاءاللہ دن کا ایک وقت ہوگا لنبی دعا کریں گے اور یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہم نے عرص کی ہے اس میں دعا کرنے کا خصوصاً احتمام کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ الدعاو صلاح المؤمن اللہ ہوا الدعاو ہوالعبادہ الدعاو مخل عبادہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر دعا ہے ہی عبادت دعا عبادت کا مغز ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اور دعا کیا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اللہ ہوا اکبر مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین و عزرات ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں پرانے کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے پیر منگل بدھ اور جمعرات کو لیکن جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوجن نہ رہے دین کے حوالے سے کبھی کبھار ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے پتہ نہیں کہاں سے کہ جدید مسائل کا حل خدا نہ خواستہ ہمارے دین کے پاس نہیں ہمارا دین مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط نبوت اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر کہ قیامت تک کے تمام مسائل کا حل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیامت تک فراہم کرتی رہے گی العلماء ورست الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے بس جسے کہتے ہیں فصلو اہل الذکر انکنتم لا تعلیمون سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے بس اہل ذکر حضرات کی خدمت میں حاضری دی جائے اور اپنے مسائل پیش کیے جائیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے سوالوں کا حل لے لیا جائے یہ جمعہ اور ہفتہ دو دن ایک چھوٹی سی کوشش ہے اسی سلسلے کی پیام سبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ آپ فرماتے ہیں خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محضبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ